جی بالکل پشاور میں مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کے لیے فلاحی تنظیم کے جانب سے مفت دسترخوان کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر غریب عوام کو مفت کانہ دیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت فلاحی تنظیم کے رکن موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی یہ آئیڈیا کیسے آیا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور بہت کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی نیکی فاؤنڈیشن نے رمضان المبارک میں پورا عرشہ جو ہے ہم نے موبائل افتار اور دسترخوان کا احتمام کیا تھا اسی آئیڈیا کو جب ہم ہر سال کرتے آئے تو ہم نے سوچا کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے اس طرح ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے کم از کم دسترخوان کا سسلہ اپنے طور پر شروع کیا جائے چونکہ حلقہ درود السلام پاکستان پوری دنیا سے درود پاک کلیک کرنے کی ایک بہت بڑی غیر سیاسی تنظیم ہے ریاضہ ہم نے سوچا کہ اس میں چپٹر نیکی کبھی شروع کیا جائے جس کے ہم نے بدولت اپنے جتے بھی ممبران ہیں جو پوری دنیا موجود ہیں ان سے ہم نے ایک پیغام عام کیا اور اس کے بعد آج ہم یہ دسترخوان اتوار کو لگا رہے ہیں یہ ہمارا فرسٹ فیز ہے اس کے بعد ہم اپنا جو سلسلہ ہے پشاور کے گرد و نوا دوسرے علاقوں میں بھی شروع کریں گے اور الحمدللہ روزانہ یہاں پر فائف ہنڈرڈ اباؤ لوگ جو ہیں وہ آگے دسترخوان اور وہ لوگ توسط طبقہ جو کہ مزدور ہیں جو کہ رکشہ ڈرائیورز ہیں جو یہاں پر مسافر ہیں وہ یہاں پر آگے الحمدللہ اس دسترخوان پر تناول نوش فرماتے ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ فلائت انظیم کے رکن کا کہنا ہے کہ پانچ سو سے زائد افراد کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مفت کانا جو ہے وہ فرم کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا جی